فرنس پانڈ ڈیکشن میں آپ کے ایک بار پھر سے سفاقت ہے تو میں نرندرہ آپ لوگ کے لئے لکھتا ہوں اور ایک خاص خبر جو کی جڑے بھییا بولی وڈ کے ریل میگا سٹار یعنی کی دبنگ خان سلمان خان سے تو دوستو جب سے سلمان خان نے اپنی آنے والی ایک اور نئی فلم کا نام ایناؤنس کیا ہے تو تب سے بھئیہ سرکیوں کا زو بازار ہے وہ سوسل میڈیا پر گرم ہو چکا ہے یعنی کہ اس فلم کا گوشنا تو خود سلمان خان نے کل اپنی سوسل میڈیا ایکاؤنٹ پر کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا دبیہ کہ وہ بہت جلدی ہی ساجید ناڈیاڈ والا کے ساتھ میں ایک فلم کرنے والے ہیں جس کا نام ہے کبھی عید اور کبھی دیوالی یعنی کہ کبھی عید کبھی دیوالی کرنے جا رہے وہ ساجید ناڈیاڈ والا کے ساتھ میں اور اس فلم کو ڈریکٹ کرنے والے ہیں فرحاد سامجی انہوں نے حال فلال نہیں اکشہ کمار کے شوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کہ ہاؤس فل فور کو دیا تھا تو بھئیہ یہ خبر جب سے آئی تو بھئیہ سلمان خان کے جو فینس ہیں وہ کریزی ہو گئے بھئیہ کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کیک ٹو کا لیکن اس سے پہلے سلمان خان نے تو کسی اور فلم کا نام ایناؤنس کر دیا ہے تو بھئیہ اب اس فلم سے جڑی ہوئی ایک اور نئی جانکاری یہ آئی ہے کہ اس فلم میں سلمان خان کے اپوجیٹ کونسی ایکٹریس نظر آسکتی ہیں تو بھئیہ اس فلم میں انٹری ہونے جاری ہے کریتی سینون کی یعنی کہ بھئیہ اس ٹیم میں کریتی سینون کی انٹری لگ بھگ لگ بھگ تیہ ہے تو آپ اپنے کمینڈ کے مادے میں سے ہمیں ضرور بتائی گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کریتی سینون اور سلمان خان کی یہ جو جوڑی ہے باکس آفیس پہ کیسا دھمال مچائے گی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلمان خان نے کک ٹو کو نہ کر کے جو یہ نیا فیصلہ لیا ہے یعنی کہ بھئیہ کبھی دیوالی کبھی عید یعنی سوری کبھی عید کبھی دیوالی تو بھئیہ یہ فلم ان کا مطلب فیصلہ صحیح ہے نا اپنے کمنٹ کے باتے ہیں تو سمجھ ضرور رہے گا تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارل انجکشن کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ پھولے اور ماننے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں